بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اکثر زراکس فوٹو کاپیر مشین میں ایک ایرر آ جاتا ہے ایریز لیمپ فیلور اگر آپ کی بھی فوٹو کاپیر مشین میں کوئی اس طرح کا ایرر آتا ہے تو اس کا ایک تو سلوشن ہے کہ آپ نے مشین کی پاور آف کر دینی ہے تقریباً دو منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر پاور آن کرنی ہے اگر آپ کا لیمپ سروس ایبل حالت میں ہے تو وہ ایرر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا لیمپ یو ایس ہے فوٹو کاپیر مشین کا لیمپ یو ایس ہے تو پھر وہ ایرر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا آپ کو لیمپ چینج کرنا پڑے گا اب لیمپ کی لوکیشن کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ سروس ایبل حالت میں ہے یا یو ایس حالت میں ہے بری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے لیے بھی میں آپ کو فوٹو کپیر مشین پر لے کے جاؤں گا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس علیم کو چیک کرنا ہے کہ وہ سرویس ایبل ہے یا نہیں اس کے لابہ میرے اس چینل پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز ملے گی جن سے آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے میں نے ایک پلیلسٹ بھی بنائی ہوئی ہے پلیلسٹ پہ اگر آپ میرے چینل پہ ہیں پلیلسٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں 35 ویڈیوز ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایرر کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے کوئی ہیلپ مل جائے تو چلیے فرینڈز اب میں آپ کو فوٹو کپیر مشین پہ لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس لیمپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ سرویس ایبل ہے یا نہیں سب سے پہلے تو یہ لیمپ ہے کون سا فرنڈ ڈور کو اپن کریں اس کے بعد یہ آٹو یونٹ ہے اس کو باہر نکال لیں تو یہ جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بائٹ سے کلر کی پٹی اس کو بولتے ہیں ایریز لیمپ جب یہ کام نہیں کرے گا تو آپ کی مشین یہ ایرر دے گی ایریز لیمپ فیل اور اب اس کو آپ نے چیک کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو واپس لگائیں اب آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی بھی سکریو ڈرائیور آپ نے اس طرح گسا دینا ہے تاکہ ڈور اوپن والا ایرر ختم ہو جائے اس کے بعد اب آپ نے مشین کو آنے کریں ہیش لگن یہاں پہ کوڈ لگائیں ہیش لگن یہاں پہ آپ نے آنا ہے ڈیاغنوسٹک روٹینز میں یہاں سے کپیہ روٹین میں آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے یہ 3 3 0 کمپونٹ کنٹرول پہ کلک کرنا ہے جب اس طرح کی سکریو آپ کے سامنے آجائیں یہاں پہ فائنڈ کمپونٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پی آر اریز لیمپ اب آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے پی آر اریز لیمپ پی آر اریز لیمپ یہ والا آپشن آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پی آر اریز لیمپ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے سلیکٹ پہ کلک کرنا ہے سلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یس لکھا آجائے گا اب یہاں سے آپ نے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پہ Brooką struck یہاں پہ اچھانا پی آر ایر ارو بائل اس سکرین پہ tö ancien ڈکرینٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں Peach سب spine好 و SM سٹاپ اور سٹارٹ اب یہاں سے آپ نے start پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے start پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ lamp آپ کو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اندر یہ light on ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ lamp کام کر رہا ہے یہ lamp ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے exit پر کلک کرنا ہے exit پر کلک کرنے میں close out ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس کو close out کر لیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ بہت آسان آپ نے صرف simple start کے button پر کلک کرنا ہے start کے button پر کلک کریں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے light on ہے lamp on ہے تو اس کا مطلب ہے lamp ٹھیک کام کر رہا ہے serviceable آلت میں ہے یہ US نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی serviceability چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو نکال لیں ایسے اس کے بعد دھور کو close کر دیں تو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری لہارانے والی نئے ویڈیو آپ تک پولتی رہے ہی دیکھو خیاف دیکھو اللہ گر اس کسی ڈیو کر مر کر موسیقی